بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام رائز این شائن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ اپنے شو میں صحت کے حوالے سے بات کریں ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں کس طرح ایک صحتمند زندگی گزاری جا سکتی ہے کس طرح انسان کی اپیرنس بہتر ہو سکتی ہے اس کا مٹاپہ کم ہو سکتا ہے وہ صحتمند رہ سکتا ہے ناظرین جب بات کی جاتی ہے کھانے کی تو یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ شئے آپ کے جسم میں جو آرگن ہے جو کہ آپ کے کھانے کی ٹیسٹ کو یا اس کے ذائقے کو دوبالہ کر سکتا ہے یا آپ کو ایک سودھنگ فیلنگ دے سکتا ہے وہ آپ کے دانت ہیں اگر آپ کے دانت سحتمند ہوتے ہیں آپ کے دانتوں سے آپ اچھی طرح چبا کے کھانا کھاتے ہیں تو نہ صرف آپ کو کھانے کا ٹیسٹ آتا ہے بلکہ حازمہ بھی اچھا رہتا ہے یعنی ڈائیزیشن میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوتی سنت بھی ہے ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے چھوٹے نوالے لیا کرتے تھے اور دیر تک کھانے کو چبا کے کھایا کرتے تھے آج کل ہم جلدی کھانا کھانے کے چکر میں ٹائم بچانے کے چکر میں ہم نہ تو کھانے کے چبانے پر اہمیت دیتے ہیں بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بس جلد از جل بجائے اس کے کہ کھانا بیس منٹ میں کھایا جائے اگر پانچ منٹ میں کھال گیا جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی یعنی کہ یہ غلط ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دانتوں میں خلا ہوتا ہے اور وہ اسپیس جو ہے یعنی جو خلا ہوتی ہے اس کے اندر کھانا بھرتا جاتا ہے بعض دفعہ گوشت کے ٹکڑے پھس جاتے ہیں بعض دفعہ کوئی نٹس کھاتا ہے وہ ٹکڑے پھس جاتے ہیں کوئی پان کھاتا ہے اس ٹائپ کی چیزیں یہ دانتوں کے درمیان جو خلا موجود ہوتی ہے اس میں پھستے جاتے ہیں جو کہ نہ صرف دانتوں میں درد کا سبب بنتے ہیں دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں پس آ جاتا ہے آپ کی روٹس خراب ہو جاتے ہیں مسوڑی خراب ہو جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کھانا کس طرح کھانا چاہیے کونسی چیزوں کو آوائٹ کرنا چاہیے اور اگر کھانا کھانے سے یہ کھانے کے جو ذرات ہیں آپ کی دانتوں میں فز جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے برشنگ اس کا علاج ہے فلوسنگ ہے ٹوٹ پکس کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ان تمام حوالوں سے آج بات ہوگی نا دین آپ کو بتائیں کہ ہمارا یہ مارننگ شو میڈی کیم دنٹل کریم اور میڈی کیم پروٹیک کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے میڈی کیم دنٹل کریم جن کا کہنا ہے ٹین پرابنس ون سلیشن میڈی کیم دنٹل کریم ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے برش بھی موجود ہے برشنگ ٹیکنیک بھی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہے میڈی کیم پرو ٹیک جو کہ ایک بہت اچھا ٹوٹ پیسٹ ہے اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے برابر میں ایک سی نائن یہ خاص طور پر نیوٹریشنل کلنزنگ پروگرام رکھا ہوا یہ فوریور والوں کا یہ پروڈکٹ ہے میں آپ کو بتاؤں گا میں استعمال بھی کر چکا ہوں ابھی میں نے ایک اور پیک مگوا ہے یہ نائن ڈیز چیلنج ہوتا ہے اس میں آپ اس پیک کے ساتھ ساتھ ایک انچی ٹیپ بھی آتا ہے یعنی انچ ٹیپ آتا ہے آپ اس سے ڈیلی صبح خالی پیٹ آپ اس کو نہ پیں گے تو آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کتنے انچز کم کر رہے ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بسیکلی باڈی کو ڈیٹاکسفائی کرتا ہے یعنی ایسی چیزیں جو باڈی میں ٹاکسک کی وجہ سے فیٹ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے اس کو کم کر دیتا ہے جب باڈی ڈیٹاکسفائی ہو جاتی ہے تو پھر کافی دنوں تک اگر آپ زیادہ کھانا کھاتے بھی رہیں گے تو آپ فیٹی نہیں ہوتے اس لیے کہ آپ کی باڈی ڈیٹاکسفائی ہو چکی ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی باڈی کو کلنس رکھیں اپنی باڈی کو سلم رکھیں تو یہ فوریور کا سی نائن یہ پروڈکٹ ہے اور یہ بڑا زبردست ہے میں خود استعمال کر چکا ہوں میں نے ویٹ ٹوز کیا ہے آپ میرے شروع کے شوز دیکھ لیں یا میرے ابھی مجھے دیکھیں گے تو مجھ میں کافی آپ پر ڈیفرنس پائیں گے بہرہ ناظرین چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جو کہ ہے دانتوں اور مسہوروں کے حوالے سے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے سٹوڈیوز میں جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جانے پہچانے ہیں میرے پروگرام میں اکثر آتے رہتے ہیں ڈاکٹر ایسا ڈینٹل سرویسز سے ان کا تعلق ہے کنسلٹنٹ ڈینٹسٹ ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نومان شیرازی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم اسلام خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو بہت شکریہ اور ایک دفعہ پھر آج ہم دانتوں کے حوالے سے باتیں کرنے جا رہے ہیں اور سر آپ اجازت دیں ہم نے کچن میں بھی بس تاروف کریں پھر آپ کی طرف آتے ہیں بلکل دینا نادین آپ کی بزادے چلیں کہ ہمارے کچن سیگمنٹ ہوتا ہے مہران سپائسز کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے جن کا کہنا ہے مہران حنر دلوں پر راج کرنے کا اور اس مورننگ شو کے کچن سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں ناورین انساری اور اسیسٹنٹ شہف ارام ہمارے کچھاندید کہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم سر ناورین ویلکم تو در شو گوڈ موننگ گوڈ موننگ ارام کیسی آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نادین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے اس کچن میں جو شیف کی ایکسپرٹیز ہیں یہ پروvائید کرتے ہیں کلستن کیونکہ ناشنل سیٹو کیونکہ ناشنل سیٹو کلنری آرٹس انسंین ہوتیل منگ ہے جی ناورین کیا dernière ناورین سوپ بنایا我在 فکر سبرا جتے ہیں پاکر سوپ نے پاکر سوپ 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 متر سوپ مرچوں کی وجہ سے زیادر گرمی کی وجہ سے زیادر سوپ مرچوں کی وجہ سے بہت ہوت پیانے جاتا ہے ہاں اس کو ہرڈا کریں تو مزا نہیں آئے گا سوپ تو جب تک ہوتا ہے موہ نہیں اپنی کھنے جلے تو مزا نہیں آتا آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی آپ کا سوپ پیو اس کا موہ جل جاے پھر آپ خوش جائیں گے ہمیں وہاں کسی اور چیز کریں گے کسی پیتے ہمیں یہ پینا چاہیے ایسے پینا چاہیے تک سوپ میں مزا نہیں آئے جب تک شڑپ شڑپ ہی آواز نورین اپنے طرف ہی طرف ہی دوکر سب سے درہا سی بات کریں لوگ کھانا کھاتے ہیں دانتوں میں پھستا ہے سب سے پہلے مجھے ہی بتا دیں کہ بیف مطن یہاں چاہیے جن کو دانتوں میں پروبلم ہو یا ریڈ میٹ ہا سکتے ہیں نہیں بلکل کھا سکتے ہیں ہمیں ہر طرح کی گزہ لینی ہے اس میں میڈ بھی شامل ہے اس میں فروڈ بھی شامل ہے تو کسی چیز کو کسی پروبلم کی وجہ سے آوائیڈ کرنا بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ اس پروبلم کو ریزولف کریں جو پروبلم ہے جس کی وجہ سے وہ چیز اگر پروبلم کر رہی ہے اکثر لوگیں شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے دانتوں میں گوشت کھاتے ہیں گوشت پھس جاتے ہیں اور وہ گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں عرصے عرصے تک گوشت نہیں کھا رہے ہوتے ہیں تو اس ریزن کو پروبلم کو ختم کریں ریدر دن یہ کہ ہم گوشت کھانا ہی چھوڑ دیں امومان ہمارے دانتوں میں قدرتی طور پر اتنا گیپ نہیں ہوتا کہ کوئی کھانا وغیرہ پھس سکے لیکن اگر کسی وجہ سے گیپ بن جاتا ہے تو امومان لوگ تیلیوں سے یا ڈنڈیوں سے سٹک سے ٹوپک وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو قدرتی گیپ کو وہ بڑھا دیتا ہے وہ دانتوں کے درمیان جو گوشت کی جگہ ہوتی ہے جو مسوروں کی جگہ ہوتی ہے وہ جگہ چونکہ نیچے چلی جاتی ہے تو اور زیادہ فوٹ پاکٹس بن جاتے ہیں ان ٹرائنگلر سپیسز میں کھانا مزید پھسنے لگتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہر دفعہ جب آپ ٹوپک کرتے ہیں تو وہ پروبلم پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے یعنی آپ این سال میں ٹوپک کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے ٹوپک نہیں کرنا چاہیے ٹوپک کا آلٹرنیٹ موجود ہے کہ آپ فلوسنگ کریں فلوس اپنے ساتھ رکھیں اور فلوسنگ کریں دانتوں کے درمیانی سطح میں جہاں پر کھانا فسر ہے وہ ایسی سطحیں جہاں پر آپ کے برش بھی کام نہیں کرتے اچھا لوگ ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں فلوس کرنے سے کھانا اور اندر گز جاتا ہے نہیں فلوسنگ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دانتوں کے درمیان فلوس کو ڈال کے اور رائٹ اینڈ لیفٹ آگے پیچھے بیک اینڈ فورٹ موومنٹ سے کر رہے ہیں تو وہ کھانا خود بہت سلائیڈوں کے باہر نکل جائے آری کی طرح چلائیں اس کو واپس دوبارہ نہ نکالیں اس کو ڈال کر اور آگے پیچھا بیک اینڈ فورٹ مووک کر لیں اچھا ایک ہی فلوس آپ تمام داتوں میں استعمال کر سکتے ہیں یا ایک دفعہ ایک فلوس یوز کرنا چاہیے نہیں ایک وقت میں ایک فلوس اپنے تمام داتوں میں استعمال کر سکتے ہیں جو کھانا آپ کا یہ دانت آپ کا یہ تو وہ ایک دفعہ یوز کر کے آپ پھیک سکتے ہیں اس کو نیکس ٹائم نیکس لیں جو فلوس کا جو تھریڈ آتا ہے وہ ہم رکھیں یہ ویکس والا یوز کرنا چاہیے اچھا فلوس دونوں طرح کے ویکس ڈی ہوتے ہیں ایک ریل ہوتی ہے ہمارے پاس یہ باکس ہوتا ہے جس میں سے ہم کہتے ہیں کہ تقریباً ایٹ انچز جو ہے وہ آپ لے لیں اور دونوں فنگرز میں اس کو ٹائی کر کے اور دانتوں کے درمیان اس کو صفائی کر لیں دوسرا ایک پریپیرڈ ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے جس میں ایک ریکٹ کی طرف کلھاڑی کی طرف بنا ہوتا ہے اس میں دھاگے لگے ہوتا ہے تو وہ بھی آپ دانتوں کے درمیان ڈال کر اس کو یوز کر سکتے ہیں دونوں صرف سٹرکچر فرق ہے ان کا پرپس سیم ہے وہ دونوں ویکسڈ ہوتے ہیں ویکسڈ ہوتے ہیں کہ وہ مسوڑے کو ہٹ نہیں کرتے ٹوٹپک یا کسی تیلی یا ڈنڈی سے ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کو ہٹ کرتے ہیں تو وہ مسوڑوں کو زخمی کرتے ہیں تو مسوڑوں میں بھی ریڈنیس ہوتی ہے سویلنگ ہوتی ہے پلس مسوڑے اپنی جگہ چھوڑ کے نیچے جاتے ہیں تو جتنی جگہ وہ نیچے جاتے ہیں تو وہ پھر فوڈ پاکٹ بنتا جاتا ہے جہاں پر نیکس ٹائم الٹیمیٹلی کھانا فسنے کی جگہ بنتی جاتا ہے باکٹ سب کتنی پیشنٹس آپ پر کلینک میں آتے ہیں جو کھانا فسنے کی ویسے جن کے دانت خراب ہو رہے ہوتے ہیں دانت کے درد کا شکاہ نمبر آف پیشنٹس بہت زیادہ میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ کومن کمپلین یہی ہے سب سے زیادہ کومن کمپلین یہی لوگ شکاہت کرتے ہیں کہ ہمارے داتوں میں کھانا فستا ہے دیکھیں کھانا جب داتوں میں فستا ہے تو سب سے پہلے اسی وقت ہی کھانا دانتوں کے درمیان گڑھا بن گیا ہے یا کوئی لوگ چھالیا کھاتے ہیں اس کی وجہ سے چھالیا کے ذرات پھس جاتے ہیں یا گوش پھستا ہے تو اگر فلنگ کی ریکوارمنٹ ہے تو فلنگ کروائی جائے اور اگر انٹر ڈینٹل پاکٹنگ ہے تو سکیلنگ کروائی جائے دانتوں کی صفائی ہو تاکہ وہاں سے ٹارٹر پلاگ وغیرہ ریموو ہو اور کیوریٹاج وغیرہ کا پروسیس ہوتا ہے اگر ایک دانت کی فلنگ جو آج فلنگ سے بچ سکتا ہے اگر ہم اسے نیگلیٹ کر دیتے ہیں یا آوائیڈ کر دیتے ہیں اگر وہ دانت روٹ کنال کی طرف جاتا ہے جو پروسیس بھی زیادہ بڑا ہے ایکسپنسیف بھی زیادہ ہے تو اگنورنس کی وجہ سے ڈینٹل ٹریٹمنٹ میں نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی جیسی پرابلم ہوسی وقت فوراں ڈینٹس سے کنسلٹ کرنا چاہیے اگر کوئی کیوٹی بن گئی ہے کوئی دانتوں کا انفیکشن ہے تو اسے فوراں ناظرین ٹریٹ کر رہے ہیں اگر آپ پروپر ڈینٹس سے ٹریٹ کر رہیں گے تو آپ دانتوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لوگ سمجھتے ہیں کہ دانتوں کے پاس جانے کا مطلب ہے دانتوں کا کام ہو گیا غلط میت ہے اگر ناظرین آپ یورپ یا ویسٹ میں جائیں کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا جس کا ایک پرمنٹ ڈینٹس نہ ہو بلکہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کی ایسے ایکسپلوجن وغیر میں ڈیٹھ ہو جاتی ہے تو اس کی ریکنیشن کے لئے ڈینٹس سے فوراں سے باقاعدہ ریکنیشن کی جاتی ہے کیونکہ ہر بندے کا ایک نائک پرمنٹ ڈینٹس ہوتا ہے اسی لئے گورے جونا مدادہ دانت کی بیماری مطلع نہیں ہوتا اچھا روک صاحب آپ سے برشنگ کا بھی پوچھیں گے کس کس وقت برش کرنا چاہیے کتنا برش کرنا چاہیے موت واش کتنا یوز کرنا چاہیے تمام والوں سے بات کریں گے چھوٹا سیک وقت لینا چھوٹا سا بریک ہے ناظرین بریک کے بعد دوبارہ آپ ہی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے رائز این شائن پاکستان ڈاکٹر بلند افبال ناظرین بریک ہے ناظرین بریک ہے ایک دوبارہ آپ کو شامدید کہتے ہیں رائز این شائن پروگرام ہے اور میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند افبال ناظرین آج کے پروگرام میں ہم دانتوں کی صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یعنی کس طرح دانتوں کی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کھانا کھانے سے جو ذراد آپ کے دانتوں میں پھس جاتے ہیں ان کی کس طرح صفائی کی جا سکتی ہے ڈینٹسٹ کو کب کنسلٹ کرنا چاہیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یسا ڈینٹل سربیسز سے کنسلٹنٹ ڈینٹسٹ ہیں ڈاکٹر نومان شیرازی اور ان سے ہم بات کرتے ہیں دانتوں کے حوالے سے جی سر بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے دانتوں کے حوالے سے بتایا تھا یہاں میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو یعنی برشنگ ہوتی ہے وہ کتنی دیر تک کرنی چاہیے اور دن میں کتنی دفعہ برش کرنا چاہیے برشنگ تقریباً دو منٹ تک کرنا چاہیے جو ایک ریکمینڈر ٹائم ہے اور دانتوں کی تمام ستھوں پر آپ کے برش کو ٹچ کرنا ضروری ہے دانتوں کی پانچ ستھیں ہوتی ہیں جس میں سے دانت کے آگے اور تیچھے کی دو درمیانی ستھیں جہاں پر ہمارا برش نہیں جاتا باقی کی تین ستھیں گال کی طرف جو باہر کی ستھا ہے زبان کی طرف جو اندر کی ستھا ہے اور جو چبانی کی ستھا ہے یہ تین سرفیسز ہیں جن پر ہمارا برش کو ٹچ کرنا ضروری ہے تو ان تینوں سرفیسز کو پروپر اچھی طرح صاف کریں سٹروک موومنٹ میں برش کریں نیو بھی برش کر سکتے ہیں موومنٹ میں برش کریں باقی سٹروک کر لیں باقی تمام داتوں کا صاف کرنا ضروری ہے دن میں کم از کم دو بار برش کرنا ضروری ہے صبح کے ناشتے کے بعد صبح کے ناشتے کے بعد اور رات کے کھانا کھانے کے بعد یہ ایک مسکونسپشن ہے لوگ کہتے ہیں سبا اٹھ کے ہم گندے مو کھانا 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 کھانے اس پر آپ سے بات کریں گے لیکن ایک منٹ ہمیں کچن میں بھی جانا ہے یہ بھی بتاتے چلی کہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ پروپر نیوٹریشنل کلنزنگ پروگرام ہے یعنی آپ کی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے جو ٹاکسنز آپ کی فیٹ سے نکلتے ہیں جس کی ویسے فیٹ ایکیوملیٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بہترین ہے اس میں ایلو اور تھرم اور مختلف قسم کے جو ہرپس ہیں جو ناشرل پروڈکس ہیں ٹوٹلی اورگانک ہے اس لیے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں آپ خود فیل کریں گے اس کے ساتھ ایک انچی ٹیپ موجود ہے اس باکس کے اندر جس میں کہ آپ رودانہ صبح ناشتے سے پہلے انچ ٹیپ سے اپنے ویسٹ لائن آپ ناپیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نائن ڈیز میں آپ کی کتنی انچز کام ہو تو میں خود استعمال کر چکا ہوں اس لیے ریکمنٹ کر رہا ہوں پروگرام کے آخر میں اس میں سے آپ کو انباکسنگ بھی کر کے دکھائیں گے کہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں بہت اچھی پروڈکٹ ہے نمبرز سکرین پر آ رہے ہوں گے اگر آپ آرڈ کرنا چاہیں تو آپ آرڈ کر سکتے ہیں تمام جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں تو تمام چیزیں آپ کی سکرین پر آ رہی ہیں اگر آپ آرڈ کرنا چاہیں تو نمبرز پر کال کر کے سی نائن فاریور کی یہ پروڈکٹ ہے یہ آپ آفر کر سکتے ہیں نائن ڈیز چیلنج نیوٹریشنل کلنزنگ پروگرام اگر آپ چلنا چاہیں گے اپنی کچن کی جانے بہران سپائسز کا یہ کچن ہے شیف نورین انساری ہاں موجود ہیں اسیسٹن شیف ارم موجود ہیں اور آج ہوت ان ساور سوپ وہ بنایا جا رہا ہے کچھ لوگ ہوت ان ساور کہتے ہیں کچھ لوگ ہوت ان ساور کہتے ہیں بہرال جو بھی ہوتا ہے یہ بیسیکلی گرم اور کھٹا سوپ یعنی مرچے والا کھٹا سوپ وہ بنایا جا رہا ہے جی نورین کیا پوزشن ہے سر میں اس کی یخنی بنا دی تھی ٹھیک ہے میں اس میں یخنی میں نے کیا کیا تھا 1 kg میں نے چکن لیا تو اس کی بونز right and what i did میں اس میں 1 karat کو half کر کے and spring onion کا جو white part ہوتا ہے وہ میں نے ایک ڈالا تھا ایک leek ڈالا تھا لیک اور ایک میں نے carrot ڈالا تھا اور 1 inch کا پیس میں نے اس کی کر کے یخنی بنا لی تھی یہ یخنی رہتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ صرف آپ نے ہڈیوں سے بنایا یہ صرف بھی بان 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 سے بنایا ٹھیک ہے اب اس میں ہم کو چاہیے 400 gram chicken shred it ٹھیک ہے میں نے 4 breast لے لے تھے 3 and 4 3 and a half breast اس کو میں نے بلکل boil کر کے شید کر لیا اس میں کچھ بھی نہیں رہلا not even salt neither pepper اس میں جائیں گے 2 cubes chicken cubes یہ ہر market super market پہ 2 chicken cubes اس میں جائیں گے یہ مہران کا black pepper 1 teaspoon جائیں گے this is brown sugar یہ بھی 1 tablespoon جائیں گے 1 tablespoon جائیں گے or this is salt salt میں اس میں کم ڈالوں گے کیونکہ اس کیونکہ بہت سالت ہوتا ہے تو no need to مطلب زیادہ salt ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے وہ as per your taste ٹھیک ہے یہ میرے پاس prawns یہ میں نے 200 grams 200 grams یہ 200 grams یہ کون فلا رہا ہے 5 to 6 tablespoon وہ جب ڈیزولف کروں گے تو پھر آپ کو بتاؤں گی کتنا اس میں دلے گا ٹھیک ہے یہ اس میں جائیں گے یہ mushrooms ہیں 1 half a cup ہے ٹھیک ہے یہ ہے tabasco یہ tabasco this is chili sauce بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا زیادہ spicy ہوتا ہے ٹھیک ہم pizza hut میں جاتے تو tabasco ڈال کے کھاتے this is that sauce ٹھیک ہے یہ اس میں 2 tablespoon جائے گا یہ ہرا دھنیا یہ بھی اس میں chop جائے گا اوپر سے and this is harimirach harimirach میں نے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اس کو اس کو تھوڑا سا بلینٹ کر لیا تھا تو اس کا پیس جائے گا اس میں اچھا یہ آجا ہے ویج تیبوز کی طرف یہ capsicum green one big ایک باری capsicum لے لیں اس کو آپ جولین کر لیں ایک رید capsicum میرے پاس اس کو جولین کر لیں this is carrots یہ بھی آپ 2 carrots لیں اس کو جولین کر لیں یہ اس کے ingredients ہیں and of course مہران کا chili sauce and vinegar and soya sauce اس میں جائے گا اس میں بھی جائے گا یا بیسے ہم اس کو دلیں اس میں بھی اس میں بھی دلیں اس میں بھی دلیں اس میں بھی آپ دلیں ایک بھی دلیں ایک ہوتا ہے red hot and sour ایک ہوتا ہے brown hot and sour ایک ہوتا ہے white hot and sour method same is difference کیا ہے red میں آپ کو ketchup and chili garlic sauce ڈالنا پڑتا ہے brown hot and sour ڈالنا پڑتا ہے آپ کون سا بنا رہے ہیں سوئے میں white ہوتا ہے میں white اور باکستان زیادہ fashion white پہلے پہلے hot and sour soup جانا زیادہ لال لال خائجہ براون اسے ہوتا ہے لیکن اب بھی ریسارانٹ میں چلے جائیں وہ زیادہ تر آج ہوتا ہے رو جانہ white نوری نیک اور بہتا ہے انڈے میں چاول بنا کے پورا دیتے ہیں omelette اسے ہوتا ہے اوملیت اس کے بیچ میں رائیس ہوتا ہے لیکن پورا جیسے واقعی لابا اثر کیا ہوتا ہے اسے ہم بناتے ہیں اچھا ایک اور باز بھی بتائیں لوگ کہتے ہیں کہ سوپ کے جو بول ہوتا ہے اس کو گرم اگر کر لیں پہلے سے گرم اس میں ڈالیں گے تو سوپ جلدی تھنڈا نہیں ہوتا ہے یہ جو میں بولز ہیں سوپ کے دکھائیے گا یہ آپ نے پہلے سے گرم کرنے کے لئے رکھتے ہیں سر نہیں میں نے گرم نہیں اس کو ہم توی دے اوان میں رکھتے ہیں ان بولز کو اوان میں توی دے رکھنا پڑتا ہے کیس طرح پڑتے ہیں ٹھیک ہے سٹیمر جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک لیڈ رکھ دے پھر اس کے اوپر یہ بولز رکھتے ہیں تو وہ گرم رہتے ہیں اسے پلیٹ سام کرتے ہیں اسے دسنفیکت بھی آتے ہیں پہلے نورین آپ کی طرف آئیں گے پھر آپ اس کا پروسس سٹارٹ کیجے گا آپ سے جانا چاہیں گے برشنگ کے حوالے سے پہلے برش کرنا چاہیے یا پہلے ناشتہ کرنا چاہیے دیکھیں رات کو سونے سے پہلے برش کرنا سب سے بہت امپورڈن ہے سب سے زیادہ امپورڈن ڈائم رات کو سونے سے پہلے برشنگ ہے کیونکہ جب ہم رات کو سو جاتے ہیں تو ہماری مو بند ہو جاتا ہے اس میں تھوک کا اخراج نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو جو گندگی جو کھانے کے ذرات دانتوں میں فسے ہوتے ہیں وہ رات بھر خراب ہو رہے ہوتے ہیں سڑتے ہیں وہاں پر ہاں بیکٹریہ ان کے اوپر ایک کر رہے ہوتے ہیں انزائم ایسیڈ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے تو وہ رات بھر جب ان کی سڑن ہوتی تو وہ دانتوں کو خراب کرتا ہے تو اس لیے تمام ذرات کو مو سے صاف کر کے سونا ضروری ہے تو رات کو سونے سے پہلے برشنگ امپورٹنٹ ہے اب جب صبح جب آپ اٹھ رہے ہیں تو الٹیمیٹلی جب رات میں آپ نے برش کیا ہوا ہے تو صبح دوبارہ آپ کے مو میں کچھ بھی ایسی گندگی نہیں ہے تو آپ سمپلی رنسنگ کر لیں کلی کر لیں جس سے رات بھر کی رتوبہ تھوک بغیرہ ہے وہ خساپ ہو جائے اور پھر آپ ناشتہ کر سکتے ہیں اب جو ناشتے کے بعد کی ضررات ہیں وہ اس کے لیے برش کر گیا پھر آپ آپ کو آفیسز جہاں بھی آپ نے جانا ہے آپ جا سکتے ہیں کہ دن بر پھر وہ صفائی رہے گی تو یہ تھوڑا سا ہمارا روٹین چینج ہے لوگوں میں کہ ہم رات کی برشنگ کا کونسپ بہت کم ہے صبح اٹھتے ہی پہلے برش کرتے ہیں اور رات کی برشنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ایون ہم تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ گر کھانا ناشتہ کرنے کی بات بھی ٹائم مینیج نہیں ہوتا تو رات کو کم از کم برش کریں بلے آپ سوپہ اٹھ کے دوبارہ کرلیں کوئی شو نہیں ڈاک ساب داتوں میں کیاوٹی ہو جاتے ہیں کھانا فسنی کے سراغ ہو جاتے ہیں تو کیا آپ کے دکٹر اسا دنٹل سروسز میں فلنگ اور ان تمام چیتوں کے انتظامات ہیں بلکل دکٹر اسا دنٹل سروسز ناؤد نازعباد کی سنٹر سے میرا تعلق ہے یہاں پر تمام سر آپ کی ٹائمینگ کیا ہے پہلے یہ بھی بتائے گا ہماری ٹائمینگ صبح 10 سے رات آٹھ بجے تک کی ٹائمینگ ہے جس میں ہمارے دس بجے سے دو بجے کی ماننگ اوپی ڈی میں لیڈی دینٹسٹ ہوتی ہیں ڈاکٹر ساج دسالیم دنٹل سروسز میں شام چار سے لے کے رات کے آٹھ بجے تک دکھا سکتے ہیں اور صبح دس سے لے کے دو بجے تک لیڈی دینٹسٹ ہوتی ہیں تو جنگوں کو اسپیشلی لیڈی دینٹسٹ کی زبوت ہو رات صبح میں ماننگ اوپی ڈی میں مہا پہ رابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اور آپ کو بھی بتائیں کہ ایک ہی خاندان سے تعلق ہے یہ نہیں ہماری جو بھاوی ہیں ڈاکٹر نومان کی جو وائف ہیں وہ بہت اچھی ڈینٹل سرجن ہے ہمارے ساتھ ایک پروگرام میں شریک بھی ہو چکی ہیں تو ڈاکٹر ایسا ڈینٹل سروسز میں آپ دیکھیں صبح دس وے سے رات آٹھ بجے تک آپ کو ہی تمام جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب دانتوں کی مطلب صفائی کے لیے اسکیلنگ ہی ایک طریقہ یا اور بھی کوئی پروسس ہے جن سے دانتوں کی صفائی کی جاتے ہیں اگر آپ کی پاس آئیں تو دانتوں کی صفائی کی لیے اسکیلنگ ہے اسکیلنگ کا ایک پروسس ہوتا ہے جس میں دانتوں میں جو ٹارٹر و گندگی وغیرہ جمری ہوتی ہے وہ ساری مشین کے ذریعے ساف کی جاتی ہے یہ تو ٹارٹر کو ساف کرنے کا طریقہ ہے لیکن جن لوگوں کے دانتوں میں گندگی دانتوں میں کھانا پھس رہا ہو تو دیٹ مینز کہ وہ اسکیلنگ سے ساف نہیں ہوگی وہ دانتوں میں کیوٹی ہو جاتی ہے جس کی وجہ کھانا پھس رہا ہے جس دن آپ کے دانتوں میں کھانا پھسنا شروع ہو گیا that is the time کہ آپ نے ڈینٹس کو وزٹ کرنا ہے اس کی دانتوں کی فلنگز کروائی جائے پیشنٹ ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں جب اتنا پین ہوتا ہے دانتوں میں پھر اس وقت فلنگ کا ٹائم نہیں ہوتا پھر وہ دانت روٹ کنال کی طرف جاتے ہیں ہم نے اومن دیکھا ہے کہ لوگ عرصے عرصے تک ایک سائٹ سے کھاتے چباتے نہیں ہیں اس طرف درد ہے تو وہ رائٹ سائٹ درد ہے تو لیفٹ شائٹ سے چبانا شروع کر دیتے تو جب لانگ ٹائم تک کسی ایک طرف سے نہیں چباتے تو اس طرف کے ہاں اکلوجن ڈسٹرب ہوتی ہے پھر اس طرف کے باقی اور دان بھی خراب ہونا شروع ہو جائے اور صاحب آپ سے مزید بات کریں گے ناظرین آپ کو کچن میں بھی لے کے جائیں گے اور ہارٹن سابر سوپ جو بن رہا ہے شیف نورین انساری بنا رہی ہے نورین بریک کے بعد آئیں گے تو پھر آپ نے یہ بنا کے دکھانا ہے ٹھیک ہے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خدمت میں حضور ہوتے ہیں کہیں ناظرین ایک دیکھتے رہی ہے رائز ان شائن پاکستان بھر ڈاکٹر بولندر پال ناظرین ایک دفعہ پر آپ کو شامدید کہتے ہیں رائز ان شائن پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بولند اقبال اور آپ کے بدا سے چلیں کہ ہمارا یہ ماننگ شو میڈی کیم ڈینٹل کریم اور میڈی کیم پرو ٹیک کتاب ان سے پیش کیا جا رہا ہے آج بات ہو رہی ہے دانتوں کی صحت کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ایسا ڈینٹل سرویسز سے ڈاکٹر نومان شیرازی جن سے دانتوں کی صحت کے حوالے سے روٹ کینال فلنگ اور برشنگ ٹیکنیک ان تمام موضوعات پر بات ہو رہی ہے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں سینائن ایک پروڈکٹ ہے فوریور کا جس کا نیوٹریشنٹ کلینزنگ پروگرام ہے نائن ڈیز کا یہ چیلنج ہے ہماری سکرین پر ان کے نمبر آرہ ہیں آپ اگر یہ حاصل کرنا چاہتے ہو نو دن میں اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہو خالی وزن ہی نہیں اپنے انچز کم کرنا چاہتے ہو پھر آپ یہ آرٹر کر سکتے ہیں تھوڑی دیر میں آپ کو اس کی انبوکسنگ بھی دکھائیں گے لیکن ابھی ہم چلنا چاہیں گے اپنے کچن میں جو کہ مہران سپائس کے کتاب اسے پیش گیا جاتا ہے شیف نورین انساری موجود ہیں جو کہ ہوتن ساور سوپ بنا رہی ہیں ونٹر آرہی ہیں تھند کا ہلکا ہلکا سا موسم شروع گیا نورین سٹارٹ کرتے ہیں اس ہوتن ساور سوپ کو سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی یہ چکن کیوبز چو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفع یہ بتا دیں کہ آپ نے یخنی بنا لی ہے پہلے جی میں نے یخنی بنا لی تھی اس میں سب سے کئے کئے ک برای ہیں اس میں کئے ٹیوئی کیا تھا میں جبうんدہ یک کے اس دلما شروع ہے ایک امریکنک رو گزیتے بلک مرک سب سے کئے ٹیوئیڈ کیا ٹیوئیڈ کیا ہوا ا اور پڑ گل Origin پاس آدم اور اینجا کا جنجرپ اس میں اور شروع ہیں چکن پچھیں گے یہ سب سے ہے کلر اور شکل اور صورت کیسی ہے صرف یہ کسی ہے بس ایسی ہلکا سا یہی سر ایسا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلیر سے تھوڑا سا وہ ہے جی exactly چلی ہمیں چلی ہمیں چلی ہمیں okay this is chicken cubes اس کو میں پورا سا میں نے اس کو وہ کر دیا میں اس میں دالوں گی 2 chicken cubes 2 یہ 2 chicken cubes اس میں جائے گا 1 teaspoon black pepper black pepper meheran کا brown sugar 2 teaspoon heat بھر کے ٹھیک ہے white pepper powder dakhani mirch right 1 half teaspoon اچھا میں اس میں تھوڑا سا دالوں گی یہ بھی ٹیسٹ کروں گی بعد میں پھر میں ڈالوں گی بکس کیوب میں نامک بہت ہوتا ہے اچھا this is tabasco یہ 1 tablespoon پورا جائے گا اس میں اور یہ دے داروں یہ کھولو اس میں کھولوڑ نہیں جائے گا اس میں کھولوڑ نہیں جائے گا اس میں جائے گا وہ آپ نے بتایا نہیں میں نے بتایا آپ نے بتایا 4-5 tablespoon اچھا اچھا یہ ہری میر جو میں نے پیسٹ بنا کر رکھا یہ اس میں جائے گا almost 1 teaspoon بھر کے بعد تھوڑا سمیں تھوڑا سمیں اس کو میکس کروں گی یہاں مجھے چکن دے دیں اس کو تھوڑا سمیں تھوڑا سمیں میکس کروں گی آپ آپ سلوڑی میکس کر رہی ہیں آپ یہ یقنی ہے اورے گا اچھا اب اس میں یہ چکن جائے گا شفرد ٹھیک ہے بھلے پڑی میکس کریں ٹھیک ہے پڑی میکس کریں بھلے اچھا ٹھیک ہے چھیک ہے میکس کریں اچھا ہاں آپ کیا ہے آپ کیا ہے ہم ہمیں انزار کر رہے ہیں یہ ساتھ کھٹم ہے ہمیں کھٹم ہوتا ساتھ سر یہ اس میں جائے گا چلی سوس میران 2 تابلسپون ٹھیک ہے 2 تابلسپون یہ بیجے مجھے سویا سوس اس میں جائے گا 2 تیبل سپون اور یہ وینگر ہے یہ بھی مہران کا اس میں جائے گا 3 تیبل سپون کیونکہ کھٹا اور ساور اچھا اس کو تھوڑا میکس کر کے اب اس میں ہم دالیں گے تھوڑا سو وہ دبیے یہ تھوڑی سی سبزیاں میں اس میں کپسکم ڈالوں گی وان جو جولین کاٹ کر رکھی تھی گرین والی یہ جائیں گی رید کپسکم جائے گی اس میں وان جولین گرین 2 اور کارٹس بلکل جولین کاٹ ہوا یہ ساری سبزیاں اس میں چلی جائیں گی اس کو تھوڑا مس کریں گے پھر اس میں میں ڈالوں گی مشروومز ہاف اکپ اس میں مشروومز جائیں گے بہت رچ سوپ بن رہا ہے بہت رچ پلس سر کالور فول اچھا اس میں مشروومز جائیں گے ہاف اکپ رید گرین براؤن سوڑ اچھا اس میں چیز کھر دوں گی فلم اس میں میں دار جائیں گے یہ بھائی گا تو میں اس میں ایک دالوں گی اس میں ایک دارے جائیں گے جب تک ہم سوڑا سا اگے ہیں سوڑا سا بھائی ہے بھی آنے والا ہے جب تک آنے والا ہے اس کو بھائیں آپ جب تک ہم اچھا بات کر لیں اچھا رکھ صاحب بھی بتائیے گا کہ بہت سے لوگ تنگ بھی کلین کرتے ہیں جیسے یہ آپ کو دکھانا چاہوں گا میں یہ ذرہ سا یہ میڈی کیم کے ساتھ جو برش موجود ہے وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے یہ پیسٹ ہے یہ برش میں دیکھیں ایک ٹنگ کلینزر بھی موجود ہے یہ ہے کہ جو بیکٹریہ جو فلورا ہمارے پورے موہ میں داتوں پہ ہیں وہی بیکٹریہ زبان کی اوپر بھی ہوتا ہے تو ہم داتوں کی سفائی تو کر لیتے ہیں لیکن زبان کی سفائی نہیں ہو پاتی تو اسی لئے ایڈیٹ ٹنگ سکر برز ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنے زبان کے اوپر بھی سکربیں کریں تاکہ زبان کا فلورا بھی سارا ساکھ ساکھ سکیتنا لینا چاہیے سوڑا سا بتا دیں گے اس کو ایک پی ایک مٹر کے دانے کے برابر ٹوپیسٹ ہم ریکمن� کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹوپیسٹ نہ ہو یہ اینف کوئنٹیٹی بہت زیادہ ٹوپیسٹ نہ ہو اچھا کہ ایک پی ایک مٹر کے دانے کے برابر ٹوپیسٹ ہم ریکمنڈ ہے یہ جو ہے آپ ٹوپیسٹ میڈی کیم ڈانڈل کریم ہے یہ اس کا برش ہے یہ آپ لے سکتے ہیں اگر بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ چھاک بنے تو پر تھوڑا زیادہ کچھ لوگوں کو آدد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دانت گز جاتے ہیں اگر اس سے بہتر ہے تھوڑا زیادہ فرات لے ناچ اچھا تو مطلب اتنا اینف رہت ہے اچھا اگر ڈیلی بریش کیا جائے یا یہ کہ اگر آپ سے سکیلنگ کرا لی جائے تو کیا پھر اس کو ہم مینٹین کر سکتے ہیں گھر پہ اچھی برشنگ سے بلکل برشنگ ضروری ہے سکیلنگ تو ایک بہت زیادہ فریقونٹ پروسیس نہیں ہے آپ کچھ چھ مہینے میں ایک دفاع آپ کروا سکتے لیکن یہ کہ ریگولر برشنگ جو صبح شام کی آپ کی ہائیجین کا جو کنٹرول ہے جو آپ نے ہائیجین اپنی پروپا ٹکنی ہے وہ برشنگ سے ہی ہوگا تو صبح شام جب تک برشنگ کریں گے اور شروع میں آپ نے سنت کی بات کی تو میں ہی بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پانچوں وقت جب جب وضوع کرتے تھے نمازوں کے لیے وہ ریگلر تھا مسواق کرنا تو حدیثوں میں بھی مسواق کا ذکر آتا ہے اتنی زیادہ امفیسائز ہے دانتوں کی صفائی کے اوپر کہ it is the gateway of our health کہ ہمارے پورے جسم کی صحت کا gateway ہمارا موہ ہے جب تک اس کی صفائی نہیں ہوگی پھر ساری جیسے کوئی کام نہیں ہو پائے گ بلکل بلکل بلکل66 ایسے بے ڈالی کونھ لاغ اور پانی سی بے ناں پر ب NDzh children hi pair اپنے اگ کی طرف دوری ہوئے ایک اگ جو ہے اگ کی چنگ میں موں میں کچھ لوگ شرینر کی طرف بھی ڈالتے ہیں چلن کی طرف بھی ڈالتے ہیں وہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ڈالتے ہیں ایسے بھی ڈالتے ہیں میں اسی طرح سے ڈائرکٹ ڈال کے ڈال روز چمچھوے لاتے ہیں لیکن میں جو ہوں وہ کارن فلار ایڈ کرنے کے بعد پھر ایک ڈالتا ہوں آپ نے پہلے ایک ڈالتا ہے پانی میں اچھا تھوڑا سا یہ میں اس میں تھوڑا سا کاریندر ڈالوں گی چاپت تھوڑا سا یہ بوائل آئے گا تو میں سے کارن فلار ڈالوں گی سر ٹھیک ہے جب تک آپ کارن فلار پرپیر کر لیں ہم جب تک ناظرین کو یہ پیک بھی دکھانا چاہیں گے کارن فلار آپ پرپیر کر لیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں ناظرین یہ آپ کو دکھا ہوں یہ سی نائن آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ نیوٹریشنل کلنزنگ پروگرام ہے اب اس میں کیا چیزیں موجود ہیں یہ بھی میں چاہوں گا کہ ناظرین کو ہم دکھائیں گے یہ دیکھیں ناظرین یہ اس میں ایک یہ ساشے موجود ہیں ڈائیٹری سپلیمنٹ کٹ ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ایک یہ جار دیا ہوا ہے جو کہ آپ کو ایزیلی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ڈرنکنگ پرپیسز کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ کھل جائے گا اس کے اندر پروپر ایک سٹرینر موجود ہے جسے کی ساری چیزیں سٹرین ہوتی رہیں گی اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین اس کے علاوہ اس کے اندر یہ ایک امائنو ٹین یعنی یہ ونیلا شیک ہے یہ بھی اس کے اندر موجود ہے یہ بھی ڈائیٹ کا حصہ ہے پلاس اس کے اندر الویرہ جل ہے یہ بھی آپ کی اس پیک کا حصہ ہے یہ الویرہ جل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی موجود ہے پھر اس کے اندر ایک یہ ہے بٹس اینڈ پیچس یہ بھی شیک موجود ہے یہ آپ دیکھیں اور ساتھی ساتھ اس میں ناظرین ایک گائیڈ بھی دیوی ہے جو کہ آپ کو گائیڈ کرے گی کہ کس طریقے سے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے یہ موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کے اس پیک کے اندر یہ انچ ٹیپ موجود ہے یہ انچ ٹیپ سے آپ ایزیلی جو ہیں یہ آپ ڈیلی صبح مارننگ میں اٹھنے کے بعد ناشتے سے پہلے اپنی آپ ویسٹ کی جو ہے نا وہ پہمائش کر لیں یہ چیزیں موجود ہیں یہ بڑا زبردست پیک ہے اور میں خود اس کو استعمال کر چکا ہوں اس لئے آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ ایزیلی ریکمینڈ کر سکتے ہیں خواتین اور مرد حضرات دونوں اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ اس کو ہم نے انبوکس کیا اور یہ تمام چیزیں اس سے نکلی ہیں سی نائن فوریور کی یہ پروڈک ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں سلم ہونا نائن ڈیس کا یہ پیکیج ہے سکرین پہ نمبر آرہ ہیں آپ کال کر کے اور کر سکتے ہیں جی ناظرین کیا پوزیشن ہے پھر ہمیں دکٹر ساب سے پاس فائنل میسیج لینا ہے یہ سر بس ہو گیا یہ سر جی تیارے میں سر بس کون جی میں سر بس کون سای ڈال رہی ہوں اور پھر یہ ریڈی ہو جائے گا اور زرہ سا میں چاہوں گا کامرمنٹ بھائی سے کہ وہ پریزنٹیشن جو ہے نا وہ بھی دکھا دیں کہ باسکٹس کس طرح بنائی گئی ہیں اور یہ اس میں کون فلاہر آرد ہو گیا ہے اس کی کنسسٹنسی دیکھنی پر تھوڑی سی گاڑی تھوڑی سی پتلی زیادہ گاڑی نہیں اچھا جی سر سوپ کا مزہ نہیں آتا بالکل گارا 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 اچھا نہیں ہوتا پتلا پتلا اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جلدی کون فلاہر پکے گا نہیں سر بس ہو گیا ہے تکریبا تھوڑا سیکھ باہر آجا گا تھوڑا سیکھ باہر آجا گا ٹھیک ہے اور یہ درہ پریزنٹیشن بھی دکھا دیجئے گا نورین کے کیا کرتے ہیں سر یہ کرتونس بنایا ہے اس کو میں نے چوتی سی بیلکین کی باسکت میں میں نے اس کو سرف کیا ہے چھوٹی چھوٹی سکوٹی سکوٹی شیپ کے ہم نے cafe کیا ہے باہر پر نے جڑی پہ جڑی نوز اس کے پچھوٹی جی bijو اس کے یہ تو میرے گے چا بنائے پڑی کامرا کپٹر کرسکے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک اور چیز رہ گئی ہے میرے خیال میں سر وہ کول سلو ہے کول سلو ہے اچھا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں آپ جب تک اس کو ڈش آؤٹ کریں ڈاکٹر صاحب سے میسیج لینا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے کیا میسیج دیں گے میسیج یہی ہے کہ داکٹوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں داکٹوں کی صفائی ہوگی پروپر داکٹوں کی صفائی کا خیال رکھیں گے داکٹوں کی صفائی کا خیال رکھیں گے داکٹوں کی صفائی ہوگی پروپر جسم آپ کی صفائی ہوگی اور اگر کوئی پروپلم ہو تو پھر ڈاکٹر ایسا ڈینٹل سرویسز نو نازباد آپ ویزٹ کر سکتے ہیں ہم ہر طرح کی آپ کی ڈیٹمنٹ کیلئے وہاں پہ بیٹھیں تیار ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پروپلم ہو جائے تو پھر نازین گھر پہ بیٹھنی کی ضرورت نہیں ہے بلکل داکٹوں کی چیزوں کو داکٹوں کی پروپر اگلوڑ نہ کریں اگر کوئی پروپوموشن بھی ہے آپ جو دیتے ہیں ہمارے اس مارنگ شو کے تاہتا بلککوی پروپوموشن میں نے آس ٹایم بھی ایسی کر گیا تھا ٹوئنٹی پرسنٹ آف ہم آفر کر رہے ہیں کہ اس تواسط سے جو بھی لوگ آنا چاہیں تو ٹوئنٹی پرسنٹ آف ہے نا اس کے لئے ستے ٹوئنٹ آف دینڈیسٹری وہ بھی آپ کے لئے لے بہترین 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 شکریہ رکھا آپ سے شریف لائے بہت اچھا لگا اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں انفرمیٹیو شو دانتوں کی صحت کے حوالے سے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی صحت اچھ رہنا تو دانتوں کی صحت کو اچھے آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے رکھا شکریہ بہترین شکریہ یہ ہے یہ سوپ کا سپیشل لادل اس سے نکالا جاتا ہے جی سا یہ گھرہ ہوتا ہے اس سے ایزی لی اور یہ سامنے کی طرف رکھے گا بلکل کورنر پہ یہاں پہ رکھے گا سوپ کی جو شکل وہ کامرے میں آسکے گے یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں سوپ آپ کو نظر آرہ ہوگا آپ پلیز اپنا ہاتھ اٹالجے دکھے کیا جی سر درہ دکھائیے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوپ بڑا سفردستہ تیار ہو گیا ہے اس کے ساتھ سانوچ بھی موجود ہے کریکرز بھی موجود ہیں اور خاص طور پہ مہران کا سویا سوس چلی سوس اور وینگر یہ بھی موجود ہے آپ کے ٹیسٹ کو انہانس کرنے کے لیے سانوچز ہیں اور جوکے توس کو تل کے بنای جاتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین کچھ کہنا چاہیں گی ناظرین کو بتانا چاہیں گے پھر ہم بس سان آف کر رہے ہیں بل دو ٹرے دس سوپ کے اب انترز آ رہے ہیں ہمیں ڈیفرن کسیم کے سوپ ساپنوں کے لیے روز ایک نیا سوپ لے آنگی ضرور بل دو ٹرے دس تا وائد ہوتن ساور سوپ بہت مزے کا بنتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ناظرین آپ کا ایرام آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ دکھر صاحب آپ کا once again thank you and medicamp thank you کہ آپ کی توسط سے یہ تمام انفرمیشن پہنچ رہے ہیں مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ